اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کے ہمارے دوسری ویڈیو ہیں بیان کا موضوع ہے چار اکل صورت فاتحہ آیات القرصی کی کیا پذیلت ہیں آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمینٹ کریں دوستو اور رشدار کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں کیونکہ اچھی باتیں فہلا نبی صدقہ جاریہ ہیں اور اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض صحیح صاحب کی چینل کا لنکھ ڈسکرپشن میں ہیں آپ سب دوستو سے گزارش اگر آپ ان کی چینل کو بھی ضرور بھی زیڑ کریں سلام علیکم فیض بھائی آج کل سوشل میڈیا پر آیت القرصی کا خاص طور پر اس کے علاقے کل کے چاروں صورتوں کا اور صور فاتح کے مختلف فائدے دکھائے جاتے جس میں ریفرنس کچھ نہیں رہتا حدیث کا تو ان تینوں کا مطلب پروٹیکشن میں کیا رہلے اس پر تھوڑی روشنے دارے سور فاتح سور فاتح آیت القرصی اور خل کے چاروں صورت بھائی نے سوال کیا کہ بہت سارے جگہ لوگ دعاوں کے تذکرہ کرتے ہیں بھیجتے سور فاتح آیت القرصی اور خل کے تعلق سے کہ ان کے یہ فوائد ہیں دیکھیں سور فاتح کے کئی فوائد ہیں یہ سور رقیہ بھی کہا جاتا ہے یہ علاج بھی ہے اسے کہیں فوائد ہے لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوں گا کہ یہ فوائد کس طرح سے حاصل کی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نے بتایا ہے جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے بخاری کی روایت ہے صحابہ ایک جگہ گئے ایک بستی میں پڑاؤ ڈالا ان سے ایجاد مانگی کچھ کھانے پینے کے دو یہ زمانہ ہونے تھا ہٹلے وغیرہ تھی رہنے کی جگہ تھی بستی اور نے کہتا چلو نکلو ہنے سے باہر کر دیا اس لیے کہ انہوں نے ہم کو رہنے نے دیا انہوں نے کہا پھر میں چلا جاتا ہوں وہ گئے جانے کے بعد انہوں نے سور فاتحہ پڑی دم کی لیکن روایت میں آتا سور فاتحہ پڑی دم کیا پھر آپ نے کٹس لگائے جہاں بچوں نے کٹا تھا اور اس زمانے میں مو سے کھچنے کا طریقہ تھا کھچ کر خون کو نکالا لیکن یہ سب نہیں کر سکتے یہ ٹیکنکس ہوتی یاد رکھی یہ حرام آدمی نہیں کر سکتا ہے پھر وہ کیا پھر سور فاتحہ پڑھ کے دم کیا پھر خون کیچا پھر تھوکا پھر سور فاتحہ ایسا کہیں باروں نے کیا اور اس کو شفا حاصل پھر جب مدینہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا کہ اللہ کے رسول انہوں نے ایسا کیا اور ہم تو سمجھتے تھے ان کو اتنا علم نہیں لیکن یہ گئے سردار کا علاج کا اسے فائدہ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا کیا تم نے تو کہا اللہ کے رسول میں نے سور فاتحہ پڑھی تو آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا سور فاتحہ رقیہ ہے علاج ہے دم کرنے کی دعا ہے تو پتا چلا یہ علاج ہے سور فاتحہ نہ صرف جس کو ہم کہیں گے نفسیاتی بلکہ فزیکل بھی یاد رکی فزیکل بھی بہرحال ٹھیک ہے تو لہٰذا اس کا یہ عمل ثابت تو جو ثابت ہے بلکل کیجئے جن کسی پر حاویے پڑھ کے دم کیجئے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے جیسا بیماری کے اندر پڑا یہ بھی یاد کر سکتے اسا انہوں نے دم کیا اور پھر سک کر کے بلڈ نکالا اسی طرح سور فلخ سور ناس تو بلکل ثابت ہے میں نے آپ درس میں بھی قیماتیں رکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے آپ پڑھتے تھے نظر بس سے بچانے کے لیے آپ بھی پڑھتے تھے آندھی توفان مسئبت آتی تب آپ بھی پڑھتے تھے سور فلخ سور ناس تو بہرحال ثابت ہے اس میں سور کافرون داخل نہیں ہے بہت سے لوگ چاروں خل پڑھ دیتے ہیں چار نہیں ہے تین ہیں سور اقلاص سور فلخ سور ناس اچھا ایک عجیب بات ہے یہ چاروں خل لوگ چونکہ اس کے بڑے فوائد ہیں تین کے چاروں کو ایڈ کر دیتے ہیں اور چاروں کو ہر جگہ پڑھتے ہیں یہاں تک کہ خبروں پر بھی پڑھتے جا کر یہ اپنی حفاظت کے لیے زندوں کے لیے مرنے کے بعد سور اخلاص سور فلخ سور ناس اور سور یاہل کافرون پڑھنا درست نہیں ہے انہیں ایک مرتبہ ایک صاحب زید کرنے لگے نہیں بولے ہم جا کر بلے خبر میں پڑھیں گے تو دوسرے صاحب نے ان سے کہا چلو ہمیں کو بولو کہ جو تم پہلا سورہ پڑھے قل یاہل کافرون ٹھیک ہے لا عبد مات عبد تو خبر والے کیا پڑھ رہے ہیں اے کافروں اے کافرون لا عبد مات عبد میں بات نہیں کروں جس کے تمہارے کرتے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں یہ تو دیکھو سور کافرون کو رات میں پڑھنا سونے سے پہلے ثابت ہے اس لیے کہ برات کفر سے برات کفر اللہ کے رسول سور کافرون کو رات میں سونے سے پڑھتے تھے تاکہ کفر سے برات یہ نفرت کا اظہار ہو لیکن تم جا کر تین خل ہے بولے چوتھا بھی جب پڑھ رہا ہے تو پہلا چوتھا ہی پڑھتے رہا ہوں خلی آل چونکہ باقی تین تو آخری ہیں ترتیب کے اعتبارے سے خلی آل کافرون اے کافروں اللہ عبد مات آپ دیکھا اس کے ترجمہ دیکھیں میں عبادت نہیں کرتا اس کی تم عبادت کرتے ہو تو میننگ بھی آپ دیکھیں تھوڑا کیا اس کا کانٹیکس ہے تین خل کے فضائل اپنی جگہ ہیں تین بار صبح تین بار شام موزتیں اور سورہ اخلاص کے فوائد میں ہم دیکھیں گے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ لیکن پھر کہوں گا جو ثابت ہے چیک کر لیں پہلے کوئی عمل کرنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورة البقرہ کی آخری دو آیتیں جادو کا توڑ ہے سورة البقرہ کی آخری دو آیتیں جب نازل ہوئی جادوگرہوں کا توڑا گیا شیطان سمجھ گئی میرا یہ ہلا نہیں چلنے آیت الکرسی آیت الکرسی کی بڑے فوائد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی ایک نماز کی بات پڑھ لے تو دوسری نماز تک کافی ہے مطلعہ حفاظت کے لئے کافی ہے تو آیت الکرسی کی بڑے فوائد ہیں لیکن پھر کہوں گا کب کیسا وہ سنت سے آپ دیکھ لیں ورنہ اگر میں بلوں آیت الکرسی کو ایک کون بار جمعہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے نہیں بتایا مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ قرآن کیسے بیکار آدمی یار قرآن پڑھنے کا تم بولتے ہیں غلط ہے ہاں قرآن پڑھنا بھی غلط ہو سکتا ہے اس لئے کہ جس پہ اترا اگر آپ اس کے جیسا نہیں پڑھ رہا اور اپنی منمانی کر رہا تو یہ بھی غلط ہو سکتا ہے جیسا کہ آیت الکرسی کو لوگ بولتے ہیں ایک کون بار ایک سو ایک بار ہزار بار سو بار ایک سو ایک کون بار گیارہ راتوں تک اکیس راتوں تک چالیس راتوں تک چالیس چالیس بار یہاں بیٹھ کر سوکے کونے میں بیٹھ کر خبرستان میں بیٹھ کر غیر آباد مسجد میں بیٹھ کر پڑھنے سے یہ فائدے ہوتے ہیں میں ہی بولنا ہوں ہے تو قرآن ہے تو قرآن لیکن اس کو ویسے ہی پڑھنے جیسا بتایا گیا دیکھیں اللہ کا ذکر تو ہے نا ہم زہر کی نماز کو چار کے بدلے پانچ رکعت پڑھیں گے تو اللہ اکبر بڑھ جائیں گے سبحان رب العظیم سبحان رب العالی بڑھ جائیں گے ہے نا التحیات بڑھ جائیں گا کتنا فائدہ ہوں گا نا تو آپ بلیں گے یہ ذکر درست نہیں ہوں گا اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ذکر چار رکعت میں کیا زہر کی پانچویں نہیں ملائے تو تم کون ہوتے ہو ہے نا تو میں بھی یہ بلوں ایسا نہیں کرنا ہاں جو بتایا وہ کیجئےنا تین تین بار صبح شاب ہے نا تین تین بار قلب تذبیر آپ نے بتایا نا تین تیس بار تین تیس بار اور تین تیس بار پڑھیں نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اور آخر نے پڑھیں لا الہ الا اللہ لا شریک اللہ 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 یہی تذبیر کو کر سوتے وقت پڑھتے ہیں تو تیتیس بار سبحان نا تیتیس بار رضا اللہ اور چونتیس بار اللہ حبار پڑھے ہوگئے گی انتیس سو کی سوتے وقت ایسا اور نماز کے بعد یہ ایڈ کریں گا سو نمبر پر یہ ساری چیزیں بتائیں کہ کانٹیٹی جہاں بتائی گئی جہاں نہیں ہے ہم نے نہیں کرنا چاہے اس طرح فرمائے لا الہ الا اللہ حدو لا شریک اللہ حلال ملک ولہ الحمد وہو سو مرتبہ سباگر کو پڑھے بعد نماز ہے فج تو اس پر جادو اثر نہیں کرتا اس دن تو کانٹیٹی کانٹیٹی بتائی گئی جہاں کانٹیٹی سپیسیفکتی بتائی گئی جہاں سپیسیفکتی نہیں ہے دروت سبا اور شام دس دس بار پڑھنے کے فوائد بتائی گئی دس دس بار ہی آپ گیارہ بارہ پندرہ پندرہ ایک کانوے 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 نہیں کر سکتے آپ جہاں سپیسیفکتی سپیسیفک کر دی جہاں جندل تھی جندل کر دی ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ جتنے بار پڑھنا ہے پڑھئی لیکن یہ مخصوص دین مخصوص ایہ مخصوص وقت مخصوص تعداد مخصوص جگہ مت بنایئے ورنہا پھر پرولمی ہوں گا جس پر اترا ہے قرآن انہوں نے جب یہ چیز نہیں کی تو ہمارا کرنا درست نہیں ہوں گا ٹھیک ہے تو بہرحال میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو سور فاتح آیت الکرسی اور سور فلخ سور اخلاص سور فلخ سور ناز کے جو آپ نے کہا ہاں سابی شدہ چیزیں بس دیکھیں کہ کون سی روایت تو پیش کر رہے ہیں چونکہ ضروری ہے کہ مستند ہو ورنہ لوگ بہت ساری غیر غلط باتیں اس کے تعلق سے پیش کریں ویڈی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ